اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب تو یہاں پہ جناب ہم ناشتے سے فری ہو چکے ہیں اور آج ہے ہمارا نند دے آج ہم لوگ اپنی نند کی طرف جا رہے ہیں بچوں کی پھوپوں کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم محید کو گیس کروانے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے آپ گیس کریں گے ہم کدھر جا رہے ہیں آوٹنگ پہ جا رہے ہیں کہیں پارک جا رہے ہیں ہیڈ پہ جا رہے ہیں پہلے محید کو کر لیا ہے اس کو تیار کرنے کے بعد اس کی ویڈیو بنائی ہے اس کو تھوڑا تنگ کیا ہے کیونکہ بچوں کو ہم نے نہیں بتایا کیونکہ ہم جوائنٹ میں رہتے ہیں اور بچوں کو بتانے کی دیر ہوتی ہے سارے بچوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں تو بچوں کو تیار کرنے کے بعد ہم لوگ خود تیار ہوں گی یہاں پہ محید صاحب تیار ہو چکے ہیں اس کے بعد بچیوں کی باری ہے بچیوں کو اب ہم باری باری ان کو نہلائیں گی ان کو چینج کرائیں گی یہاں پہ بچیوں کو ہم چینج گرا چکی ہیں اور ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کوئی کونہ نہیں سمجھا رہا تھا کہیں لائٹ کا ایشو ہے کہیں کوئی ایشو ہے کہیں کوئی ایشو ہے تو ہم نے یہاں پہ گروہ میں ان کو بٹھایا اور ان کی ایک دو ویڈیوز بنائی ہیں اس کے بعد ہم خود ریڈی ہوئیں اور یہ ہم باجی کی طرف آ چکے ہیں بچے بہت خوش ہیں بچوں کو ہم نے رشتے متایا کہ آپ تو اپنی پھوپو کی طرف جا رہے ہیں اور بچے بہت ایکسائیٹیڈ ہو گئے باجی کے بچے بھی بہت ایکسائیٹیڈ تھے ہماری ایک ہی نند ہے اور ان کی قریب میں یہاں شادی ہوئی ہوئی ہے تو ہم سال میں ایک سے دو دفعہ جاتے ہیں بہت مطلب ان کے کہنے پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہی بار بار آئیں ہر ویکنڈ پہ آ جائیں تو آج ہم نے اچانک سے پلان بنا ہی لیا کہ ہم چلتے ہیں یہاں پہ مریم باجی مکرونی بنا رہی تھی تو ان سے سبزیاں کچھی لے لے کے چبانے کوشش کر رہی ہے اس کا آج کل ٹیتھنگ کا فیز چل رہا ہے تو یہ ہر چیز کو موں میں ڈالتی ہے ہر چیز کو موں میں ڈال کے چبانے کی کوشش کرتی ہے ہم بھی دے دیتے ہیں کہ اچھا ہے چلیں سبزی ہے کوئی ذائقہ کوئی ٹیسٹ اس کے ڈیویلپ ہو جائیں گے مونی سی ایج میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچیوں کو آج ہم نے فینسی ڈریسز پہنائے یہ ان کی چاچو کی شادی کے ڈریسز ہیں جو کہ دوبارہ ان کو پہنائے ہی نہیں گئے کبھی بھی تو آج ہم نے سوچا چلیں موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا پہنے جا سکتے ہیں تھوڑے دیر کے لئے پہنا لیتے ہیں ویڈیوز وغیرہ بنا لیں گے اور تھوڑا بچے خوش ہو جائیں گے باجی کی طرف لے جاتے ہیں تو یہاں دیکھ لیں ماشاءاللہ سے سب انہوں نے اپنا کھلونا نکالا ہے اور بیٹھ کے کھے رہے ہیں باجی میکرونی بنا رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں گے کچھ کلپس ریکارڈ کر لیتی ہوں کیونکہ نیو نیو یوٹیوبر نے کوئی کانٹنٹ تو دینا ہے نا اب لوگوں کو تو کھانا ماشاءاللہ سے بہت مزے کا تھا کٹلس بنائے ہوئے تھے میکرونی تھی اور شام میں کھانا تھا کیونکہ ہمارا سارے دن کا پلان تھا کہ ہم شام میں ہی آئیں گے واپس گھر تو ہم لوگ صبح سے تقریباً ایک ڈیٹھ بجے کے گئے ہوئے تھے اور رات کو ہم لوگ واپس آئے ہیں نو بجے اور آ کے میں اب وائس آور کر رہی ہوں سارے دن کے جو جو کلپ سے کٹھے ہوئے میں ان کو میں نے ایڈٹ کر لیا ہے اور اب میں آپ لوگ کے لئے وائس آور کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کو کچھ اچھا لگ رہا ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں کیونکہ پتہ چل جائے گا مجھے کہ آپ میں سے کون کون دیکھ رہا ہے ابھی تو میرے اپنے ہی کچھ جاننے والے دیکھ رہے ہیں شاید اور یہ دیکھیں مریم اپنی بڑی ممہ کے پاس ہے میں باجی کی ہلپ کر رہی ہوں یہاں پر کچھ کھانے پکانے کچھ برطن اٹھانے اور چائے بنانے میں اور یہ کھیل رہی ہیں یہ مریم کی تائی امی ہے جن کو میں نے کوشش کر رہی ہوں مریم کو سکھانے کے اور انشاءاللہ سکھاؤں گی بھی بڑی ممہ کہنا اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری سپیڈیں چیک کریں بچوں کو اٹھا کے ہمیں سلائیڈ لینے ہے ہمیں جھولے لینے ہے تو قریب میں یہ پارک سا بناوا ہے پارک تو نہیں کہہ سکتے بس ایک پلائنگ ایریہ ہے بچوں کا جہاں پہ گھاس وغیرہ لگاوا ہے اور سلائیڈ ہے اور جھولے ہیں تو بس ہم لوگ بچوں کو لے کے وہاں جا رہی ہیں قریب ہی ہے تو واکنگ ڈسٹنس پہ تھا تو ہم لوگ پیدل ہی نکل پڑی یہ دیکھیں محید صاحب کو بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے بچے بہت خوش ہو رہے ہیں ایک سلائیڈ ہے جس کو باری باری سب انجوائے کر رہے ہیں تو جناب بات ہو رہی تھی نند کی تو ہماری اکلوتی نند ہے اور بے حد ہمیں پیاری ہیں پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نندیں اچھی نہیں ہوتی الحمدللہ الحمدللہ ہماری نند بہت اچھی ہیں اور میرا ایک ماننا ہے کہ انسان جیسا خود سوچتا ہے وہ اگلے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے تو انسان خود اچھا ہوگا تو اس کو دوسرے بھی سب ہی اچھے لگیں گے تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ ہم اچھی ہیں تو ہماری نند ہمارے ساتھ اچھی ہیں اور ہماری نند اچھی ہیں تو ہم ان کے ساتھ اچھی ہیں یہاں پہ میں مریم کو بسکٹ دے رہی ہوں کیونکہ مریم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ وہ کسی جولے کی طرف جا رہی ہے نہ وہ کسی سلائیڈ کی طرف جا رہی ہے چھوٹی بھی ہے کافی تو اس لئے ہم لوگوں نے خود ہی نہیں اس کو کسی بھی ایکٹیوٹی میں انولف کیا تو بس وہ بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے اور بیٹھ کے کھا پی رہی ہے تو باقی بچے بہت ایکسائٹڈ ہیں بہت خوش ہیں اپنی پوپو کے پاس آکے اور اب ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کے تھک جانے کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ تھکیں اور ہم لوگ واپسی کی طرف چلیں اور جناب یہاں پہ وہ تھک گئے ہیں پانی ہم ان کا ساتھ لائی تھی پانی پیا ہے اب چل پڑے ہیں اور اب ہم یہاں پہ واپس گھر آ چکی ہیں مریم کو میں نے چینج کرا دیا ہے بہت خوش ہو رہی ہے یہاں پہ ہم اس کے بابا کا ویٹ کر رہے ہیں اور اس کو میں سلانے کی اور اس سے کھیلنے کوشش کر رہی ہوں اس کی شرٹ ٹھیک کرتی ہوں یہ بار بار اوپر کرتی ہے بس اس کا کھیلنے کا یہی سٹائل ہے اوکے جی اللہ حافظ